توانگ میں بھارت اور چین کی سینکو کی جھڑپ کے بعد انڈین ایر فورس یعنی آئی اے ایف نے ارنانچل سیما پر کومبیٹ ائر پٹرولنگ یعنی جنگی اڑانے بھرنا شروع کر دیا ہے نمشکار میرا نام ہے پریشاند کوشک اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر ٹوڈے توانگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں وستار سے جاننا ضروری ہے دیش کی سیماوں کا سوال ہے نو دسمبر کو توانگ میں ہوئی جھڑپ سے پہلے چین نے ارنانچل کی سیما میں اپنے ڈرون بھیجنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد آئی اے ایف نے ترنت اپنے لڑاکو بیمان ارنانچل سیما پر تینات کر دیئے تھے نیوج ایجنسی اے این آئی کے ستروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ توانگ کے قریب تیانگسے میں ایل اے سی کے پاس دو علاقے ہولی دیپ اور پرکرمہ ایریا میں چین بھارتی چوکیوں کا ویرود کر رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں دو یا تین بار ان چوکیوں کی طرف بڑھ رہے ڈرون کو بھارتی لڑاکو بیمانوں نے روک دیا ہے سکھوئی 30 ایم کی آئی نے یہ ائر وائلیشن کو روکا تھا ایل اے سی پر آئی اے ایف کی چینی ڈرون پر نظر لگاتار بنی ہوئی ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ درار پر اگر دکھتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا سوتروں نے کہا ہے کہ اگر ڈرون ایل اے سی کی برابری پر اڑتے ہیں تو بھارتی سیما کو اس کے کوئی پریشانی نہیں آنے والی اگر کوئی ائرکرافٹ یا ڈرون بھارتی سیما کی اور اڑان بھرتے اور ہمارے ریڈار پر ان کی آکرمکتہ گتیبیدی دکھائی دیتی ہے تو یہ ائر وائلیشن ہوگا اور آئی اے ایف اس پر تورنٹ ایکشن لے گی نورتیشٹ میں بھائیو سینا کی موجودگی کافی مجبوط ہے اسم کے تیجپور اور چابوا میں کئی جگہوں پر سکھوئی تھرٹی کی تیناتی کی گئی ہے رافیل فائٹر جیٹس بھی بنگال کے ہشیمارہ میں تینات ہے جو کافی کم سمیم ہے نورتیشٹ کو پوری طرح سے کور کر سکتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار یہ ائر کومبیٹ پیٹرول یعنی کی جنگی اڑانے کیا ہوتی ہیں کومبیٹ ائر پیٹرول یعنی کی جنگی اڑانوں کا مطلب ہے لڑاکو بیمانوں کے لیے اڑان کا مشن تیہ کرنا کس طرح کی قوایت میں ائر کرافٹ کو کسی نشت علاقے کی نگرانی کی جواب داری شونپی جاتی ہے عام طور پر ایسے مشن رن نیتک طور پر سمیدنشیل حصے وار جون زمین یا سمدر کی حفاظت کے لیے ہی لانچ کیے جاتے ہیں ایسے مشن کے تحت فائٹر ائر کرافٹ کو گسپیٹ کرنے والے بیمانیاں کسی اور مشینری کو مار گرانے کا آدیش دیا جاتا ہے ایسے مشن میں دسمن کے فائٹر پلین کو ٹارگیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی نشت کر دیا جاتا ہے کومبیٹ ائر پیٹرول زمین اور سمدر دونوں کے اوپر لانچ کیے جاتا ہے اس کے جریعے اپنے لڑاکو بیمانوں زمین پر موجود مشین یا سمدروں کے موجود جہاجوں کی حفاظت کی جاتی ہے سترہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر موجود تبانگ پر کبجہ آخر کار کیوں کرنا چاہتا ہے چین اس کی بھی تین پرمک بجے ہیں اور ان تینوں بجے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے سترہ ہزار فیٹ پر چینی چوکی تو پورے اروناچل پر نظر رکھنا چین کے لیے آسان ہو جائے گا اروناچل پردیش میں بھارت چین سیما کے قریب تبانگ قصبہ قریب سترہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر موجود ہے یہ جگہ رننیتک طور پر بہت مائنے رکھتی ہے تبانگ سے پورے اروناچل پردیش پر نظر رکھی جا سکتی ہے اسی بجے سے چین سے ہتیانی کی لگاتار شاجس رشتہ رہتا ہے انیس سو باسٹ کی ادھ میں چین نے تبانگ پر کبضہ کر لیا تھا حالانکہ سنگرس بیواد کے بعد بھی پیچھے ہٹ گیا تھا کیونکہ تبانگ میک موہن لائن یادنی کی ایلے سی کے اندر پائے جاتا ہے تبانگ پر کبضہ کرنے کی دوسری مکھے وجہ ہے ایلے سی کروس کرنے کا اہم پوائنٹ جو کی بن جاتا ہے تبانگ تبانگ پر چین کی بری نیت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بھارت چین کے بیچ بنی ایلے سی کروس کرنے کوئے دو سب سے اہم پوائنٹ میں سے ایک تبانگ کو مانتا ہے پہلا پوائنٹ چمبہ گھاٹی ہے جو نیپال اور تببر کے بورڈر پر استثت ہے دوسری وجہ ہے تبانگ جو چین اور بھوٹان کے جنگشن پر جا کر ملتی ہے یہاں سے چین کے لیے پورے تببت پر نظر رکھنا بہت آسان مانا جائے گا تبانگ کے لیے چین کی پرائیکتہ اس لیے بھی مہتفون ہے کہ چینی بیروت کی وجہ سے دھرم گروت دلائی لاما تبانگ میں جا کر بس سکتے ہیں تبانگ کو لے کر چین کی بیروت کی تیسری بڑے بجائے ہے تببتی دھرم گروت دلائی لاما دراصل انیس سو ساٹھ کے دشک میں تببت سے نکلنے کے بعد دلائی لاما نے تبانگ میں ہی کچھ دن بتائے تھے یہاں پر ایک بڑا بودھمٹ بھی موجود ہے اس لحاظ سے چین تبانگ پر قبضے کو اپنی پرترشتہ کی لڑائی بھی مانتا ہے نو دسمبر کو تبانگ میں جھڑپ ہوئی تھی سینہ نے ساٹھ سو پیچ نو دسمبر کو تبانگ میں جھڑپ ہوئی تھی سینہ نے چھے سو سے ادھیک چینی سینکوں کو باہر خدیر دیا تھا جس کو ویڈیو بھی بائرل کیے گئے تھے نو دسمبر کو چھے سو چینی سینک تبانگ کے یانگستے میں سترہ ہزار فیٹ کی اوچائی پر بھارتی پوشٹ کو ہٹانے کے لیے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے وہ کٹیلے لاتھی ڈنڈے اور الیکٹرک بیٹن سے لیس تھے بھارتی سینہ بھی اس طرح سے پوری طرح تیار بیٹھی تھی اور ہماری سینہ نے بھی کٹیلے لاتھی ڈنڈوں سے ان کا جواب دے ڈالا اس میں درجنوں چینی سینکوں کی ہڈیاں تک ٹوڑ گئی رکشہ منتری کے گھر پر ہائی لیول کی میٹنگ بھی اس بارے میں چل رہی ہے سیڈیس نے ایل ایسی پر حالات کی جانکاری تاوانگ علاقے میں بھارتی اور چینی سینکوں کی بھی جھڑپ کو لے کر سنسد میں ہنگامہ ہونے کے آثار کو بھی جتایا ہے بپکش کا آروپ ہے کہ سرکار کچھ چھپا رہی ہے جب سنسد چل رہی ہے تو سرکار نے جانکاری کیوں نہیں دی راجنات نے ستر سے پہلے اپنے گھر پر ایک ہائی لیول کی میٹنگ کو آئیوجد کیا اس میں فورن مینسٹر ایش جن سنکر سیڈیس لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان اور تینوں سیناؤں کے پرمک سمیت تمام ادکاریوں نے جانکاری کو پردان کیا ہیاروناچل پردیش میں لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی کی ایل ای سی پر بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ خوب خونی جھڑپ بھی دیکھنے کو بھی لی ہے اس میں بھارت کے چھ جوان گائل ہوئے ہیں جبکہ چین کے سینکوں کو ہم سے زیادہ نقصان پہنچنے کی امید ہے ان کے کئی سینکوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں بھارت جوانوں کو گوہاتی کے اسپطال میں بھرتی کرایا جا رہا ہے ہماری سینہ نے بھی کٹیلی لاتھے ننو سے ان کا جواب دیا اس میں درجنوں چینی سینکوں کی ہڈیاں ٹوٹی تھی تبانگ پر چین کا حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے تبانگ آئے دن چین کے نسانے پر آتا رہتا ہے اور چین لگاتار ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے جس سے وہ اڑنا چل پردیش اور بھارت کی سیما میں اندر گھس سکے لیکن بھارتی سینہ بھارتی ائرکافت لگاتار ان کو مو توڑ جواب دینے میں شکشم ہے اور دیتی بھی رہتی ہے بھارت کی سیما ہے اب پوری طرح ایسے سرکشت ہے اور اس کا سارز رہ جاتا ہے ہماری سینہ اور ہمارے سینہ کے جوانوں کا جو مستیدی کے ساتھ تبانگ ہی نہیں پوری سینہ اور پورے سیماوں پر کھڑے ہو کر بھارت کی ایک جڑتا بھارت کی سوہادر اور بھارت کی اکھنڈتا کی لگاتار رکشہ کرتے رہتے ہیں ہم اور ہمارا پورا چینل اور ہمارا پورا دیش بھارت کی سینہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کھڑا بھی رہے گا اگر کوئی بھی آتنگ کی کوئی بھی آکرانتہ ہمارے دیش پر بری نظر اٹھائے گا چاہے وہ چین ہو یا پاکستان تو اس کو مو توڑ جواب دیا جائے گا ایسی ہی تمام خبروں کو جانکاریوں کو جاننے کے لئے دیکھتے رہیے نظر ٹوڑے ویڈیو اچھا لگے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بہت بہت دھنباد